ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام اور اہم تنصیبات تک اقمام متحدہ کی عالمی ایٹمی ایجنسی کو رسائی دینے پر دوبارہ باتشیت شروع کر دی ہے ملک کے نئے صدر حسن روحانی اپنی خارجہ پالیسی میں عالمی برادری سے مصبت تعلقات پر زور دیتے ہیں ایراک کے دارالحکومت بغداد کے کئی شیعہ علاقوں میں بدھ کو پی در پی بم حملوں میں پچاس سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں بہاتی روپے کی قیمت میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ کمی آئی ہے اور آج مارکٹ میں ایک ڈالر کی قیمت 68 روپے سے تجاوز کر گئی اور مارچ آن واشنگٹن کے پچاس فرس مکمل ہونے پر آج امریکی دارالحکومت میں اہم تقریبات ہوں گی جن میں صدر براک اوباما کے علاوہ ثابت خدور بل کلنٹن اور جمی کارٹر بھی شرکت کریں گے پچاس فرس قبل نسلی برادری کے حق میں کی گئی افماج کے دوران مارٹن لوٹر کنگ کا خطاب آئی ہاب ای ڈریم دنیا بھر میں مشہور ہے آپ دیکھ رہے تھے دیو ایو نیوز منٹ مزید خبروں کے لیے دیکھئے ہماری ویب سائٹ موسیقی